موسیقی 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 والحمدللہ رب العلمین آمین بجائے سید المرسلین والنبیین محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں سرور کہوں کہ مانکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مانکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مانکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفع بتناہی سے ہے بری تیرے تو وصفع بتناہی سے ہے بری حیراہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا میں ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات محترم ابھی ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس میں روشنی ڈالنے سے قبل گفت سنی سے پیشتر آقائی نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمغسار نائب پروردگار شہنشاہ زیوکار آمینہ کے نور نظر عبداللہ کے لخت جگر گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جی لگا کر دروشری پر جی اللہ صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا حضرات محترم آپ کو پتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے انسان جس کو چاہتا ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے انسان اپنے محبوب کی ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے انسان اپنے محبوب کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ کو دوست رکھنا چاہتے ہو اے انسانوں سنو اگر تم مجھ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو پتا چلا کہ اگر اللہ کو دوست رکھنا ہے تو رسول اللہ کو رازی کرنا ہوگا اب رسول کو رازی کرنے کے لیے آپ کو رسول کی وضا قطع کو اپنانا ہوگا رسول کے محبوب رکھنے کے لیے رسول کو اپنانے کے لیے رسول کی وضا قطع کو اپنانا ہوگا رسول کو دوست رکھنے کے لیے لباس رسول کو اپنانا ہوگا رسول کو دوست رکھنے کے لئے رسول کی شریعتوں پر عمل کرنا ہوگا رسول کو دوست رکھنے کے لئے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا حضرات محترم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے لا امنو احدکم حتا اپنو احبو الیہی من والدہ وولدہی الناس اجمعین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو اس وقت تک کوئی مومین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد اور اپنے والدین سے زیادہ محبوب مجھے نہ سمجھ لے حضرات محترم اگر آپ مومین کامل بننا چاہتے ہیں اگر آپ کامل مومین کامل بننا چاہتے ہیں تو رشتہ دار سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا خاندان والوں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا اگر آپ مومین کامل بننا چاہتے ہیں تو جان و مان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا اگر آپ مومین کامل بننا چاہتے ہیں تو دوستو احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا اگر آپ مومین کامل بننا چاہتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا اس وقت تا آپ مومین کامل بن سکتے ہیں جب محبت رسول اور آپ کی محبت پر غالی با جائے محبتِ رسول فالدین کی محبت پر غالی با جائے محبتِ رسول جان و مال کی محبت پر غالی با جائے محبتِ رسول تمام دوست و احباب کی محبت پر غالی با جائے اس وقت آپ بامین کامل بن سکتے ہیں جب آپ کی محبتِ رسول محبتِ رسول دنیا کی ہر چیز پر غالی با جائے محبت پر غالی با جائے حقیقت میں یہی محبتِ رسول محبتِ خدا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ قرآن کہتا ہے فَتَّبِيُّنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ جب یہ تمام چیز آپ کے اندر پالی جائے گی تب آپ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَتَّبِيُّنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا حضراتِ محترم آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اور ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی جگہ لے رہنا چاہتا ہوں کیونکہ علماء اکرام کی لہمی فیرستہ ہے ایک مرتبہ حضرتِ انس رضی اللہ تعالی انسِ مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہی تبوی میں حاضر ہو کر ارض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی رسولِ ذوکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے وہ شخص جواب دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازوں کا امبار نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا زخیرہ نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس دنیا آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے دن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ اتنا سننا تھا اتنا سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لب کو جنبی شوی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا حضراتِ محترم آمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور ایمان محبتِ ایمان رسول اللہ کی جان ہے حضراتِ محترم اسی لیے تو اس صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ کے رسول اللہ سے اور اس کے اللہ سے محبت کرتا ہوں اسی لیے تو رسول زیوکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ ایسا ہے تو تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا تو اس سے ثابت ہوا کہ محبتِ رسول دنیا کی تمام نیک و آمال سے بڑھ کر ہے اسی لیے دوکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں